ارشاد بٹی صاحب جیو نیوز سے ہمارے ساتھ تشریف مر فرمائے موجود ہیں دونوں کا بہت بہت شکریہ ہے السلام علیکم بھائی لگی لپٹی رکھ کے وہ تو ٹھیک ہے اور ایسے وہ تو صحیح ہے سب مجھے سیدھا سیدھا بتا دیں ارشاد بٹی صاحب آپ کی خیال میں کونسیوٹیم جیتے گی اور کاشیب بھائی صاحب جی بٹی صاحب پہلا بتا دیں دیفنیٹلی لاور کلندر جی اچھا میں بس یہ سوچ رہا ہوں کہ یک طرفہ میچ ناؤ بیچارے کراچی والے اب اتنا فائنل میں پہلی دفعہ آگئے ہیں تو تھوڑا سا لاہور تو پان سیزن میں پندر بھی مرتبہ فائنل میں ہے نا لاہور ایک تو قسم سے ہماری خوشیوں کو یہ آگ لگانے والے موجود ہوتے ہیں یہ ضرور یاد کرانا تھا کہ ہم بھارتے بھی رہے ہیں ہم ساروں پہ آخری نمبر پہ بھی آتے رہے ہیں آخری نمبر پہ ہی آتے رہے ہیں آج کی بات کریں ہاں تو اب بات یہ ہے کہ تھوڑا سا میری خواہش ہے کہ کراچی والے جو ہیں نا وہ یک طرفہ نہ ہارے تھوڑا سا بہتر ہار جائیں باقی ظاہر ہے ہم نہیں جیتنا ہے اچھا اچھا میں کاشیو بھائی صاحب رانا فواد صاحب کا نام تبدیل ہوتے اچھا تو نہیں لگے گا کیا کیا خیال ہے آپ کا نا یا اس نے ویری ویری سویٹ گا ہے امین آپ اگر ان سارے رانا فواد صاحب کو اگر کو جانتا ہے یہ سارے جم اف فواد آتف جواد سمیر جو مینجر ہے ٹیم کے ساتھ جہاں جہاں سمیر صاحب سمیر فیٹیسٹک گائز آج کیونکہ ظاہر ہے دیکھو ایک چیز جو ابھی نجم سیٹی صاحب کہہ رہے تھے اس پہ تو سارے اگری کریں گے بچاروں نے اتنی گالیاں کھائی ہیں پچھلے چار سیزن میں اور اتنی تنقید پرداشت کی ہے لاہور کلندر از ای ٹیم کہ میرا خیال ہے کوئی اور ہوتا تو شاید کب کاز بوریاب اس طرح باندھ کے بھاگ چکا ہوتا ہے ہاں سے ان لوگوں نے اور آج لاہور کی ٹیم فائنل کھیل رہی ہے سو کریڈٹ تو ان کو دیں گے اور تھوڑا سا ایک سمپتی بھی ان کے ساتھ اس وجہ سے بھی ہوگی پچھلے پانچ چار پانچ سیزن میں بچاروں نے بڑا کچھ سنا لوگوں سے ہے انکلوڈنگ ہم سے یہ نہیں کہ سکھ باہر والوں سے سنا ہے اپنے دوستوں سے اپنے جو سات دوست سارے وہ تباہ لگاتے تھے اس بات پہ سوڑا فائنل سوڑا فائنل سوڑا سوڑا سامنگ کنس پیم بٹی صاحب اس دفعہ اس دفعہ واقعی جب پی اے سیزن دار پھر فیصل صادوڑاری صاحب بہمارے ساتھ ہیں جب پی اے سیزن دار اور رانا فاہواز صاحب نہیں تو لاور کرندر پہنچ گیا آگے تک تو لوگوں نے گزارش کی یہ تنویر بہے بھی گزارش کر رہے تھے آپ گھری بیٹھ کے محج دیں گے ٹیم آگے جا رہی ہے لیکن پھر کمال ہوا رانا فواد صاحب آئے سٹیڈیم میں محج دیکھتے رہے اور اس کے بعد بھی ٹیم جیتی رہی تو یہ ایک بات ہے کہ رانا فواد صاحب کی موجودگی میں لاور کلندر جیت رہی ہے یہ ایک مضبط بات ہے آپ لوگ کے لیے بٹی صاحب ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور رانا برادر اور یعنی یہ پوری ٹیم کا جیسے کاشب بھائی نے کہا پوری ٹیم کا بڑا ہمت اور حوصلے کی بات ہے کہ آپ ہمیشہ آخری نمبر پہ آئیں اور ہمیشہ ایک کنسسٹنسی تو ہے نا یہ کہہ سکتا ہے ٹورنمنٹ کی سب سے مستقل مزاج ٹیم لاور کلندر تھی ہر ٹورنمنٹ میں آخری نمبر پہ آئی مستقل مزاج ٹیم پھر دوسری بات ہے کہ جب آپ ایک آدھ جیتے تو اس پہ جو بھنگڑے اور جو اس پہ خوشیاں اور پھر وہ اور اس میرا خیال ہے لاور کلندر کے ساتھ ویسے بھی بہت زیادہ لوگ ہیں لیکن جو مظلومیت ووٹ ہیں وہ بھی ان کے بہت زیادہ ہیں اچھا کہ جو ہار ہار کے یہ میں فیصل صلواری صاحب سے بتا ہوں پولیٹیکل ورکر ہیں تو ان سے بہتر کون اس پہ تجزیہ کرتا ہے کہ بٹی صاحب یہ کہتے ہیں فیصل بھائی کہ سمپیتی ووٹ جو ہے نا وہ بھی لاور کلندر کے ساتھ ہے وکٹم والا معاملہ جو ہماری پولیٹکس پہ بھی ہوتا ہے نا وہ یہاں کرکٹ میں ہو گیا ہے ان کے ساتھ لاور کلندر کے ساتھ